اپنے سے بہت دور کر دیں تعلقات ختم کر لیں اگرچہ شران ایسا کرنا درست نہیں ہے عاق کر دینا مگر بہرحال تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی خواب میں زباہ کے بعد خون نکلا ہوگا اور آپ کے دوست کی اولاد انشاءاللہ عز و جل ان کی فرما بردار ہوگی اور دونوں باپ بیٹوں کے درمیان صلح رحمی اور محبت انشاءاللہ عز و جل قائم ہوگی ہے اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی خون نہیں نکلا جیسا کہ میں نے بتایا کہ خون نہ نکلنے پر تعبیر اچھی نہیں ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا صدقہ دے دیں جب بھی کبھی ایسا خواب دیکھیں جس میں آپ کو برائی کا پہلو نظر آ رہا ہو تو صدقہ دے دیں ضرور اس کی برائی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی تعبیر ارش کر دی گئی آئی اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سر میرے نمہ مذہر ہے میں راضی کان سے فون کر رہا کہ میرے بھائی کی ہوئی ہے ڈیتھ دو تین ماہ ہوئے ہیں اس کے بعد دو تین دفعہ میرے بھائی کا گرہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے ڈیتھ نہیں ہوئی اور میں زندہ دا مجھے ایسے دفنا دیا گیا ہے اس کے بعد میرے بھائی نے اور خواب دیکھا ہے کہ وہ مجھے ملنے آیا اور وہ رونا شروع کر دیا میں نے کہا یار تم کہاں چلے گئے تھے اس نے کہا کہ میں جو ہے نا سویہ وطا اپنے کمرے میں ہیں تو تین لڑکے ہیں وہ انہوں نے میرا گلہ تبا ہے اور مجھے مار دیا تو اس طرح رضائی پہنا کے واپس چلنے گئے مذہر بھائی میرا غازی خان سے آپ کے بھائی کے انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مرحوم کو جنت میں اچھا مقام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ زندہ ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ میرا انتقال نہیں ہوا مجھے دفنا دیا گیا ہے تو خواب اس خواب کی آپ تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا شخص جس کا حقیقت میں انتقال ہو گیا ہو خواب میں اگر کہے کہ جناب میں زندہ ہوں خواب میں آ کر کہے زندہ ہوں یا نہ کہے اور سامنے آ جائے مردہ شخص کو زندہ خواب میں دیکھنا یا یہ دیکھنا کہ مردہ نے آ کر خود کہا کہ میں زندہ ہوں اس کی کیا تعبیر ہے تو تعبیر اس کی یہ ہے کہ آخرت میں اس کے حسن حال کی دلیل ہے کس کے؟ جس شخص کا انتقال ہو چکا ہے انشاءاللہ آخرت میں ان کا حال اچھا ہوگا یعنی جب قیامت برپا ہوگی آخرت ہوگی جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل ان کا حال اچھا ہوگا آخرت میں حسن حال ہوگا ہاں اگر آپ کے بھائی نے آ کر آپ سے غصے میں گفتگو کی ہے یہی ساری بات غصے میں کی ہے اگر نارمل کنڈیشن میں کی ہے تو یہی تعبیر ہے کہ ان کے آخرت کا حال اچھا ہوگا اور اگر یہ ساری باتیں انہوں نے غصے میں کی ہیں کہ مجھے مرا نہیں تھا تم نے مجھے کیوں دفنا دیا اور غصے میں گفتگو کی تو اب اس کی تعبیر بدل جائی اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وسیعت کی تھی جس پر آپ نے عمل نہیں کیا اور ہر دنیا سے جانے والے کا ایسا ہی ہے کہ اگر دنیا سے جانے والے کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ آ کر غصہ ظاہر کر رہا ہے غصے میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اس نے کوئی وسیعت کی تھی آپ نے اس وسیعت پر عمل نہیں کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے بھائی نے کوئی ایسی وسیعت کی ہو جو شرعان جائز ہو جس پر عمل کرنا جائز ہو تو آپ ان کی وسیعت پر عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور ان کو دونوں کو فائدہ ہوگا امید یہی ہے اور آپ کے جملوں سے ظاہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں نہیں تھے جب غصے میں نہیں تھے نارمل کنڈیشن میں تھے تو تعبیر یہ بنی کہ آخرت میں ان کا حال اچھا ہوگا وسیعت کے بقاعدہ احکام ہیں کون سی وسیعت جائز ہے کون سی وسیعت ناجائز ہے پورے مال کی وسیعت اگر کوئی کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد سارا اللہ کی رامے دے دینا تو ایسی وسیعت کا کیا حکم ہے وسیعت کیسے نافذ ہوتی ہے کس طرح نافذ ہوتی ہے بقاعدہ یہ ایک پورا چپٹر ہے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بھائی میرے نام احمد اکرم اتاری ہے شیف دکوتا تحسین مل سے دلہ گیاری مجھے رات کا خواب آیا ہے کہ میرے محمد جان مجھے خواب میں آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن دیں رات کا خواب میں آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن دو یہی خواب ہے بھائی آپ کے محمد جان خواب میں آئے اور قرآن مانگ رہے ہیں تو یہ تو بالکل سیدھی سی بات ظاہر ہے کہ آپ عصال سواب کیجئے جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے عموماً تو قرآن پاک پڑھ کر عصال سواب کیا جاتا ہے ویسے تو ہر نیکی کا سواب بھیجا جا سکتا ہے تمام سوابوں کو عصال کیا جا سکتا ہے مگر خصوصیت کے ساتھ انہوں نے قرآن آ کر مانگا ہے تو آپ قرآن پاک پڑھ کر عصال کر دیجئے قرآن پاک پڑھوا کر عصال کر دیجئے انہیں بھیجوا دیجئے اس کا سواب انشاءاللہ انہیں پہنچ جائے گا اور عصال سواب ضرور پہنچتا ہے اور اس کا بالکل فائدہ ظاہر ہوتا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اب ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم درود پڑھ کر انہیں بھیجتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ہر نیکی کا سواب مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے عصال کیا جا سکتا ہے یہ بالکل درست ہے اور اس سے مردے کو فائدہ بھی ہوتا ہے بلکہ احادیث کریمہ میں ایسے مضامین ملتے ہیں جس میں عصال سواب کی حجیت پر عصال سواب کی دلائل احادیث کریمہ میں موجود ہیں اور اولیاء اکرام علی الرحمہ ان کے بھی احوال سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مردوں کو عصال سواب کیا ظاہر ہے کہ ایک کام شرعان جائز تھا مشروع تھا جب ہی اس کو وہ عمل میں لائے اور عصال سواب کیا اور اس سے مردوں کو فائدہ بھی ہوا تو عصال سواب کریں صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان اپنے وہ گھر والے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو عصال سواب کیا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شیخ خان محمد تاریخ باب المدینہ کراچی فردست کالنی سے ایک اسلامی بھائی کی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ اس اسلامی بھائی کی والدہ جہاں جاری ہے اسلامی بھائی کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ سخت اندھیرہ سخت اندھیرے میں چل رہی ہے اور راستہ بھی مبہم ہے تو سخت اندھیرہ دیکھنا خواب میں سخت اندھیرہ دیکھنا ویسے اندھیرے سے ہر ایک نفرت کرتا ہے ناپسند کرتا ہے نفرت سے مراد یہ ہے کہ ایسا سخت اندھیرہ جس میں جو ہم عموما جملہ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیں وہ اندھیرہ ایسا اندھیرہ دیکھا مبہم اندھیرہ دیکھا تو تعبیر بری نہیں ہے تعبیر اچھی ہے خواب کا یہی ایک معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے کچھ ہیں اور اس میں بیان کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اس لئے تو علماء معبرین سے پوچھنے کی حجت ہوتی ہے تو بہرحال اندھیری رات میں چلنا اور اندھیرے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ انہیں دینی معاملات میں استقامت اختیار کرنے کی سعادت ملے گی دینی معاملات میں استقامت اختیار کرنے کی سعادت ملے گی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو دینی معاملات ہیں نماز، روزہ، زکاة لوگوں کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک اشراق چاش کی پابند ہیں عوابین کی پابند ہیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر پابند ہیں تو ان چیزوں پر انہیں استقامت ملے گی یعنی اچھائیاں ان کی چلتی رہیں گی یہ ہمیشہ انشاءاللہ عزوجل اچھائیوں پر قائم رہیں گی انشاءاللہ عزوجل اگلی قول سنا دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے نام جنید ہے میں منٹی پابل دین سے بول رہا ہوں میری والدہ کو خواب میں دیکھے ہیں پر تو خواب آیا کہ وہ خواب میں دیکھے ہیں مگر بھاگ گئے پیسے دو خواب ایسے بیان ہوئے ہیں جس میں صاحب کی تعبیر بیان کی گئی کہ صاحب دشمن ہے مگر یہ بھاگ گئے قریب تھے تو مطلب یہ کہ دشمن آپ کا قریب ہی تھا مگر وہ چونکہ بھاگ گیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ دشمن جو تھا وہ مغلوب ہو گیا دور ہو گیا تکلیف پہنچانے پر کامیاب نہیں ہوا یہ جو تینوں ہمارے کالرز تھے جن کی تعبیر میں یہ آیا کہ دشمن پر اشارہ ہے دشمن کی طرف اشارہ ہے دشمن حملہ کرے گا تو جب بھی کسی کو یہ بتایا جائے کہ جناب یہ دشمن کی طرف اشارہ آ رہا ہے یا آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہے سامنے سے عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ ہاں یار آپ صحیح کرے ہیں میرا بھی شک ہے یہ جو میرا پڑوسی ہے نا مجھے اس پر شک ہے یا یہ میری ساس ہے نا مجھے اس پر شک ہے یا میرا فلاں آدمی ہے میری دکان کا ملازم ہے مجھے اس پر شک ہے اور آپ نے بات کی ہے نا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرا شک بلکل یقین میں بدلتا جا رہا ہے تو یاد رکھئے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں کہ دشمن کی طرف اشارہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں وہ دشمن ہو بلکہ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے اور ہر انسان کے پیچھے لگایا یہ تو دوسرا یہ ہے کہ حسد کرنے والا بھی دشمن ہوتا ہے پھر حسد بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے مال سے حسد اولاد سے حسد گھر بار سے حسد تو دشمن کی تعبیر ٹھیک ہے مگر آپ کا شک یقین میں بدل جائے یہ سند آپ کے پاس کہاں سے آئی کہ مجھے تین پر شک تھا اب انہوں نے بھی بیان کر دیا بس اب یہی جو ہے وہ میرا دشمن ہے یقین کریں کہ اگر آپ اپنی سوچ ایسی بنا رہے ہیں مجھے مجھے